ایران نے برطانیہ کی جانب سے ایرانی آئل ٹینکر کو تحویل میں لینے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے عالمی قوانین کے منافع عمل اور بحری قضاء کی قرار دے دیا اور ساتھ ہی برطانیہ آئل ٹینکر روکنے کی دھمکی دے دی برطانیہ نے موقف اکتیار کیا تھا کہ ایرانی ٹینکر کو خام تیل شام کو سپلائی کرنے کے خدشے کے بیش نظر تحویل میں لیا گیا ہے کیونکہ شام کو تیل کی سپلائی بشار الاسد حکومت پر یورپی یونین کی جانب سے آئیت پبندیوں کی خلاف وردی ہے ایران نے دھمکی دی کہ اگر برطانیہ ایران کے سوپر ٹینکر کو نہیں چھوڑتا تو ہمیں بھی برطانوی آئل ٹینکر کو پکڑنے کا پورا حق حاصل ہوگا اور ایران اپنے اس حق کو استعمال میں ذرہ بھی نہیں ہچکچائے گا کسی بھی تنازع کی ابتدا ایران نے نہیں کی لیکن ذہن نشین رہے کہ ایران کو دھونس جبانے والوں کو بغیر کسی جھچک کے جواب دینا آتا ہے ادھر صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ جتنا طاقتور آج ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا اپنے وعدوں پر عمل کرتے ہوئے امریکہ کو استحقام کی اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ آج امریکہ پہلے کے مقابلے میں سب سے زیادہ طاقتور قوم بن گئی ہے اور یہ تبدیلی سب سے پہلے امریکہ کے نارے نے بخشی ہے صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ بلٹ پروف شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے خطاب میں کی امریکی صدر نے مزید کہا کہ ملکی معاشی میں انقلابی تبدیلیاں لائے ہیں پہلے سب امریکہ سے فائدہ اٹھاتے تھے اب امریکہ سب سے پہلے اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا یاد رہے کہ امریکی صدر نے اپنی نفرت امید پولیسی کے تحت پہلے چین کے ساتھ معاشی جنگ چھڑی اس کے بعد میکسیکو کے پناہ گزینوں پر زمین تنگ کر دی گئی اور سرحدی دیواروں کے قیام کے لیے فنڈز نہ ملنے پر ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی ایران کے روحانی پیشوہ آیت اللہ خامینی نے کہا ہے کہ اراک ریکٹر کو بحال کرنے کے لیے ہمیں جتنی ضرورت ہوگی اتنی مقدار میں یورینین افضود کریں گے آیت اللہ خامینی نے عالمی قوتوں کو متنبع کیا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے اور امریکی پبندیوں کو لگام نہ دی گئی تو ایران اپنے اراک ریکٹر کو ساتھ جولائی کے بعد سے دوبارہ بحال کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ایران اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے درکار مقدار حاصل نہ کر لے ایران نے دوہزار پندرہ میں کیے گئے عالمی جہری معاہدے کے تحت اراک ریکٹر کو بند کر دیا تھا اور اقتصادی پبندیاں ہٹانے کی شرط پر تین سو کلو گرام سے زائد یورینیم افسودگی نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا تاہم امریکہ کے گزشتہ برس معاہدے سے دست بردار ہونے پر ایران نے بھی معاہدے کی بعض شکوں پر عمل درام سے انکار کر دیا تھا آج پتا چلا ہے کہ ایران نے 3.67 فیصد سے زیادہ یورینیم کی افسودگی شروع کر دی ہے امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ آگ سے کھیلنے کی کوشش میں اپنا نقصان نہ کرے امریکی صدر نے ایران کی طرف سے بین الاقوامی جہری معاہدے کی خلاف فرضی کرنے بھر ایک مرتبہ پھر تہران حکومت کو خطرناک نتائج کے لیے تیار رہنے پر تنبیح کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران حد سے تجاوز کرے گا تو نقصان اٹھائے گا ایران آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے ایران کو مشرق وستہ کا امن برباد نہیں کرنے دیں گے یورپی یونین نے بھی ایران سے جہری معاہدے کی پاس تاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے امریکی ریاست کیلو فورنیا میں زلدلے کے جھٹکے دوبارہ محسوس کیے گئے جنوبی کیلو فورنیا میں آنے والے زلدلے کی شدت ریکٹر سکیل پر سات پوائنٹ ون ریکارڈ ہوئی زلدلے سے لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا امارتوں کے شیشے ٹوٹ کے سڑکوں کو بھی نقصان پہنچا جمعہ رات کی رات بھی اسی علاقے میں سکس پوائنٹ فور شدت کے جھٹکے آئے تھے وزیر اعظم امران خان دورہ امریکہ کے دوران صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت دیں گے اس کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے پر زور دیا جائے گا وزیر اعظم امریکی حکام پر زور دیں گے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کریں اس کے علاوہ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کے حوالے سے بھی بریف کیا جائے گا انڈیا نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایران سے تیل کی خریداری اور دیگر اشیاء کی تجارب جاری رکھے گا اس نے کہا کہ ملک میں اب بھی کنفیوجن پائی جا رہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران پر پبندیاں آئید ہونے کے بعد بہارت کی پوزیشن کیا ہوگی حکومت کی طرف سے کہا جا چکا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تجارب اور تیل کی خریداری منسوخ نہیں کرے گی ان پر امریکہ یا کسی تیسرے ملک کا اثر نہیں ہے یاد رہے کہ امریکہ ایران پر مزید پبندیاں آئید کرنے جا رہا ہے اور صدر ٹرمپ نے باقی دنیا کو دھمکی دے رکھی ہے کہ جو امریکی پبندیوں پر عمل درامد نہیں کرے گا اسے بھی ایسے ہی نتائج کا سامنا کرنا ہوگا ترک صدر رجب طیب ارتگان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ تیہ شدہ سودے کے مطابق ایف تھرٹی فائیو لڑاکہ تیارے ترکی کو مہیا نہیں کرتا ہے تو یہ ایک ڈکیتی ہوگی اگر آپ کا کوئی گھاک ہے اور وہ آپ کو مشینی کام کی طرح رقم ادا کر دیتا ہے تو آپ اس کو اشیاء دینے سے کیسے انکار کر سکتے ہیں اگر اس گاہ کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے تو اس کو ڈکیتی ہی کا نام دیا جا سکتا ہے ترکی نے اب تک ایف تھرٹی فائیو لڑاکہ جٹ خریدنے کے لیے امریکہ کو ایک ارب چالیس کروڑ ڈالر ادا کیے ہیں ان میں سے چار لڑاکہ تیارے ترکی کے حوالے بھی کیے جا چکے ہیں ہم نے ایک سو سولہ ایف تھرٹی فائیو لڑاکہ جٹ خریدنے کے لیے سمجھوتا کیا تھا ترک صدر نے جپان کے شہر اوساکہ میں گزشتہ ہفتے منعقدہ جی ٹونٹی سربراہ اجلاس کے موقع پر اپنے امریکی ہم منصب صدر ٹرم سے ملاقات بھی کی تھی ادھر پاکستان میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں شہروں کے ریجنل دفاتر میں سیکھوں افسران و اہلکاروں کے تبادلے کر دیئے ایس بی آر نے سکسٹین شہروں میں گریٹ سولہ تا نو تک کے افسران اور اہلکاروں کے تبادلے کر دیئے کراچی میں سات سو چھبی افسران و اہلکاروں کے تبادلے کیے گئے جبکہ لاہور میں چھ سو چھپن راول پنڈیا اور اسلام آباد میں تھیری ففٹی سیون افسران اور اہلکاروں کے تبادلے کیے گئے ہیں تحریک انصاف کی حکومت میں گزشتہ ماہ ایف بی آر کے چیئرمین کو تبدیل کرتے ہوئے شبر زیدی کو نیا چیئرمین بنایا ہے جبکہ وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ وہ ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم نماز شریف کیس کا فیصلہ میں نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر اور قانون و شواہد کی بنیاد پر دیا جج ارشد ملک کے مبینہ ویڈیو سامنے آنے کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ مجھ پر بلواستہ یا بلاواستہ کوئی دباؤ نہیں تھا کوئی لالچ بھی پیش نظر نہیں تھی جبکہ میں نے یہ فیصلہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر قانون و شواہد کی بنیاد پر دیا پریس کانفرنس کے ذریعے مجھ پر سنگین الزامات لگا کر میرے خلاف سازش کی گئی انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس میں دکھائی جانے والی ویڈیوز حقائق کے برعث ہیں ویڈیوز میں مختلف مواقع اور موضوعات پر کی جانے والی گفتگو کو مینو پلیٹ کر کے پیش کرنے کی مضموم کوشش کی گئی ہے جا جرشد ملک کا کہنا ہے کہ میں راولپنڈی کا رہائشی ہوں ویڈیوز میں دکھائے گے کتار ناصر بٹ کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے میری ناصر بٹ سے پرانی شناسائی ہے ناصر بٹ اور اس کا بھائی عبداللہ بٹ عرصہ دراز سے مختلف اوقات میں مجھ سے بے شمار دفعہ مل چکے ہیں نماز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے خلاف مقدمات کی سمات دوران مجھے ان کے نمائندوں کی طرف سے ریشوت کی پیش کشکی گئی مجھے تعاون نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں جج کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے جان و مال کو اللہ کے سپورٹ کر دیا ہے میں نے اگر دباؤ یا رشوت کے لالچے میں فیصلہ سنانا ہوتا تو ایک مقدمہ میں سزا اور دوسرے میں بری نہ کرتا میں نے انصاف کرتے ہوئے شواہد کی بنا پر نواز شریف صاحب کو العزیزیہ کیس میں سزا سنائی اور فلیکشپ کیس میں بری کیا یہ پریس کانفرنس محض میرے فیصلوں کو متنازع بنانے اور سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے مریم پریس کانفرنس کے جواب میں حکومت نے کہا ہے کہ آرڈیو ویڈیو ٹیپ بنانے اور چلانے والے دونوں کردار سند جافتہ جھوٹے ہیں ایک قاتل اور گنڈا غرد کا سربراہ جبکہ دوسری کیلبری فونٹ کی معروف جال ساز خاتون مریم ہے یہ وہ کردار ہیں جو سرکاری خزانے کو مالِ غنیمت سمجھ کر لوٹتے اور عوام کے وسائل پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں ادھر کشمیریوں پر بہارتی مظالم کے خلاف آواز لندن کے لیڈز گراؤن تک جا پہنچی آئی سی سی کے کرکٹ ورلڈ کپ 2019 میں سری لنکا اور بہارت کے میچ کے دوران جہاز کے ذریعے کشمیر کے حق میں بینرز لہرا دیا گئے میچ جاری تھا کہ اچانک ایک چھوٹا جہاز میدان کی فضا میں پہنچ گیا جس کے پیچھے جسٹس فار کشمیر کا بینرز لہرا دا نظر آیا میچ کے دوران کشمیر کی آزادی کی گھونج مچ گئی اور جہاز بینر کے ہمرا میدان کے چکر لگاتا رہا کشمیر کے حمایت میں بینرز لہرا دا جہاز جو ہی میدان کی فضا میں پہنچا تو نیچے موجود شائقی نے کشمیر کے حق میں نارے لگانا شروع کر دیئے جبکہ میچ کے دوران ایک اور جہاز بھی کشمیر کی حمایت میں بینرز لیے میدان میں داخل ہوا جہازوں کے پیشے کشمیر کی آزادی اور کشمیر میں نسل کشی روکنے کے بینرز لہرا رہے تھے ادھر چین کی جانب سے متعارف کرائی گی سوشل میڈیا کی ویڈیو اپلیکیشن ٹک ٹاک کے خلاف برطانیہ کے انفرمیشن کمیشنر نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اس اپلیکیشن کے حوالے سے ایک تاثر قائم ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی ویڈیوز بچوں پر برے اثرات مرتب کر رہی ہے انفرمیشن کمیشنر ایلزبیت نے ڈیجیٹل ثقافت میڈیا اور کھیل کی ایک کمیٹی کو بتایا کہ وہ ٹک ٹاک کے حوالے سے بچوں کے لیے ٹرانسپرینسی ٹولز اور اس اپلیکیشن پر بچے کس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ڈانلوڈ کر رہے ہیں کا معاینہ کر رہی ہے محض مارچ کے مہینے میں ٹک ٹاک دس کروڑ سے زائد بار ڈانلوڈ ہوئی ہے جس کے اس وقت پانچ کروڑ سے زائد ایکٹیو سارف موجود ہیں فروری کے مہینے میں تیرہ سار سے کم عمر بچوں کی معلومات اکٹھی کرنے کے جرم میں امریکہ نے ٹک ٹاک پر ففٹی سیون لاکھ ڈالر کا جرمانہ آئید کیا تھا اسی طرح ٹکنالوجی کے متعلق ایک اور خبر ہے کہ سعودی عرب پورے خطے میں ہوائی اڈنوں پر فائیو جی سروس استعمال کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے نیوم ہوائی اڈے پر انٹرنٹ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ چلایا جا رہا ہے اور سارفین اس سے بھرپور طریقے سے مستفید ہو رہے ہیں یہ ہوائی اڈہ سعودی عرب کے شمالی علاقے شرمہ میں واقع ہے موسیقی